گردوارہ ایکٹ انیس سو اکتر جو گردوارے پر بند نو چلان واسطے بنایا گیا سی گا لیکن آج دے حالاتان دے ویچ اس ایک دے ویچ کئی کمیہ کر کے اس دا مسیوز ہو رہا ہے تے سنگت والوں آواز چکی جا رہی ہے کہ اس دے ویچ کچھ بدلاب لیانا چاہیے دے تے اس آواز نو لے کے سنگت دے آواز نو لے کے دلی سرکار نے اس نو شدر کرن دا بدلاب کرن دا فیصلہ کیتا ہے اس واسطے دیشاں وے دیشاں دی بیٹھی سنگت نو اپیل کی اپنے سجھاپ اس واسطے جرور دیو اسی گلبت کر دے ہاں جیڑے اس پینل تے ویر جیڑے اس سنشودن نو لے کے چار کار رہنے کے اس دے ویچ کی کس سنشودن ہونا چاہیے دا ہے جی آئے دن اپاں ویک دے سی کی گردوارے ویچ گولک دی دروارتو دے ماملے گردوارے ویچ کرپشن تے ٹرانسپرینسی سسٹم ویچ نہ ہونا دے ماملے وادے جا رہے سی سنگتاں ویلوں ایک ریپزینٹیشن دیتا گیا جدے بیسس تے اپاں ایک کمیٹی ویڈ وائی دلی گورمنٹ ویلوں جنہیں اپنے سجاؤ دینے نا کی کی کو جدہ دیکھ کاروائی کیتی جاوے جدے نال گردوارا مینجمنٹ تریقے نال چلے یہ دے چے ٹرانسپرینسی ودے تے کرپشن رکے کیونکہ گرودہ کا رہ سکھ سنگت دے سینٹیمنٹ ادنال جڑے ہوئے نے تے بہت ایک اچھی اچھا رسپونس سنگت ویلوں آیا سنگت نے بے حساب اپنے سجیشنز دیتے نے تے اپنا چاوانگے ہوڑ زیادہ انہوں ڈیموکریٹک طریقے نال سنگت دے ویوز دیتے جان او سارے ویوز نوں اپنا کمیٹی اگے رکھاں گے تے پھر او سارے امیڈمنٹ اپنا ایکٹ ویج کران دی کوشش کرانگے تے امیڈہ کی امیڈمنٹ ہونگے بھی تاکی آن والے ٹیم چھے جو ہے گرودہارا پرمندن ہے جس تو لوگ کان دی بہت امیڈہ نے کیونکہ گرودہارا پرمندن دے تھلے بہت سارے سکول نے کولجز نے دے بہت سکوپ ہے جدے نال سنگت دی تریقے نال سیوہ ہو سک دی ہے تے کوشش ہے ہی رہ گی کہ وہ واتوہ دودے چھے سنگت تے سجاو لے کے تے سدار کیتا جائے دیکھو بڑا پرانا ایکٹ لگ بہت سکتر ہی چایا سی تے ہونو سما آگیا ہے جد وہ ایکٹ بنیا سی تھا مول توڑتے جڑے ایکٹ بنایا گیا سی کہ وہ سوچ کے بنیا گیا جڑے بھی لوگ سیوہ چاہنگے وہ سیوہ پامنا نہ لانگے پر ہون جڑا ہے وہ جڑا آن دا مقصد لوگ کا تا چینج ہو گیا ہے وہ سیوہ کرنا تے آن دینے پر سنگت دینی اپنی سیوہ واسطے آن دینے تو ہونہ ٹائم آگیا ہے کہ سنگت ساری ایکٹھی ہوگے آج ایک سجاو رکھے اور اچھے طرح دا رکھے تھا کہ آن والا دلدہ سمیں سکھی سمیں سکھی پانت دا سمیں سکھ پانت دا وہ دوں چردی کلام آن ستے سب ایکٹھے ہوگے سجاو ضرور دیئے اس ایمنمنٹ واسطے دیکھو جو دے دی کمیٹیاں بنیا ہے گیاں وہ دو دی دل بدل اور کرپشن انہوں لے کے سنگتہ دے ویچے بڑا روش ریا ہے گا اور سرکارہ تکر گلہ اپنائیاں جان دیا رہی ہیں کہ اس نو ٹھلیا جائے انہوں رکھا جائے پر کسے بھی سرکار دیئے انہیں حمد نہیں پہی سکھا دے نیجی مسئلہ کہہ کے اس نو لیگلی طور طرح سمجھو آلاوڈ کارتا ہے کہ کرپشن چالدہ رہے کچھ بھی چالدہ رہے پر اپا انٹرفیر نہیں کرانگے میں وضائی دینا دلی سرکار نو کہ سکھا دی ایک بہت پرانی منگ نو لے کے انہوں نے کام شروع کیتا ہے گا کہ ایکٹ جو بدلاو لے آندا جائے تاکہ گردرہ کمیٹیاں دے اندر جو جنتا دے پیسے سنگت دے پیسے نو لے کے مسئلہ ہے گا انہوں ٹھلیا جا سکے تو میں وضائی دینا دلی سرکار نو کہ انہوں نے کام شروع کیتا ہے اور میں ارداس بھی کرتا پر ماتمہ دے گئے کہ جس نیت جس پاونا دے نال انہوں نے کام شروع کیتا ہے یہ سیرے چڑے اور دل بطل ہے گی اور اور مڑے کامنے یہ سارے باندھ ہو سکھی چینل دیکھ رہے سارے لوکہ نو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح جویں کی آپ سارے نو پتا ہے کہ دلی سرکار ایک دلی سکھ گردوارا ایکٹ تیاری کر رہی ہے تے اسی جددہ سن دے آرہے ہیں لوکی صرف اہی کہن دے نے کہ گردواریاں تا کچھ نہیں ہو سکتا تے ایک بہت اچھا موقع ہے جد اسی سارے مل کے ڈسیزن اس دے ہوتے ڈسکس کر کے اسی اس گردوارا ایکٹ نو امنڈ کریے تے اسنو ہور سٹرونگ بنایے تاکہ جیڑی کرپشن تے ہور جیڑے گلہ ہیں گیا نے انہوں نے تو اسی اپنے گردواریاں نو چھوڑا سکیے تے میں صرف اہی چاہاں ہوں کہ اسی سارے مل کے اس چیز دے ہوتے کام کریے ڈسکیشن کریے تے تھلے دیتے گئے نمبر دے ہوتے وٹشیپ کر کے تسی اپنے آئیڈیاں سانو پے جو سو دیٹ کی او آئیڈیاں ساسی اگے دلی سرگار تک پوچھا سکیے تکتے راجہ سو بہے جو تکتے لائک ہوئے گرو صاحب دے کنسپٹ صاحب نال او ہی بندے قابل ہونے چاہے دے جیڑے گرو دے کنسپٹ نو سمی دے ہون اور انہ نو اگزیکیوٹ کرن دی ہمت رکھ دے ہون اور جررت رکھ دے ہون سو گردوارہ پربند دے وچ کیول سگند دا باسا ہونے چاہے دے گردوارہ پربند دے وچ کسی بھی ترہ دی درگند نہیں آنے چاہے دی اور صدی جی گالے ہے کہ ہر سکھ نو اے سمی لانا چاہے دے کہ میں جیڑے پیسے گولک دے وچ پا رہے ہیں وہ دا منو حساب ملنا چاہے دے اور جس طریقے دا سسٹم میں چل رہے ہیں اس سسٹم دے وچ ہر سکھ دا فرج بند دا ہے ہر پربندہ کمیٹی دا فرج بند دا ہے جی کرو ٹھیک کم کر رہی ہے اور محسوس کر رہی ہے کہ اسی کوئی کرپشن نہیں کیتی گردوار نہیں کیتی تیر میں بھی سارے سکھوں نے یہی کواں گا کہ یہ جڑا ایکٹ ہے گا وہ دے وچ اے سوچ کے چلو کہ اپنا کر سام کے رکھو چور کسی نو کو ہونا اور ایک نویکلی شروعات ہے جیڑی کی کیونکہ اسی ایک محسوس کر لیا ہے کہ اکالی دل تو علاوہ سکھی دی کوئی بھی گل کرے تو وہ گہر ہو جاندہ ہے پر یہ نہیں ہونا چاہتا ہے جیڑا بھی جیڑی پارٹیج بیٹھا ہے اور سکھی زم دی اور گردواریاں دے پربند دی ٹھیک گل کر دا ہے انہوں سانوں سپورٹ کرنی چاہتے ہیں انہیں نال کھل ہونا چاہتے ہیں اور بڑے کھلے دلی نال میں اپیل کردہ ہیں کہ اس معاملے دے وچ اپنے سجاہوں پیجو اور سجاہوں پیج کے جو کچھ بھی تُسی ایکزیکیوٹ کرا سکتے ہو گردوارا پربند لئی اوہ ہو سکتے ہیں دلی سرکار والوں ایک اپرالا آپ ہیٹھ لکھے نمبر تے اپنے سجاہب جرور دیو تاکہ سکھی چینل والوں اگلی ڈیبیٹ ویچ اگلے پینل دے ویچ آپ بھی ہوتھے بیٹھ کے اپنے سجاہباری سانج کر سکو بات باتن واچے